الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و افضل المرسلین و اکرم العباد و علیہ و صحبہ و من تبعہم بیحسان الہی و مدین و بعد کرنٹ ایشوز میں سے جو کمپلیکیٹڈ کرنٹ ایشو ہیں جو پچیدہ مسائل معاصرہ ہیں قدائے معاصرہ ہیں ان میں سے ایک ہے بیما پالیسی جس کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں انشورنس اور عربی میں کہتے ہیں اتتامین یہ بھی ان کمپلیکیٹڈ کرنٹ ایشوز میں سے ہے جس میں فقہائے کرام معاصرین کا کثیر اختلاف ہے ایک بات یاد رکھیں یہ جو بیما پالیسی ہے اس میں نس وارد نہیں ہے یعنی مسئلہ منسوس انعالے نہیں ہے کہ شریعت کی کوئی شریع نس ہو نام لے کے اس کا حکم بیان کیا گیا ہو تو جب یہ مسئلہ منسوس انعالے نہیں ہے بلکہ مجتہدن فی ہے تو اس وجہ سے فقہائے کرام کے ہاں اختلاف ہو گیا ہے تو لہٰذا جو بھی دوسرے کے مدد مقابل اپنی رائے اکس دے یا اس کے مخالفت میں دے یا اختلاف کرے اس کے ساتھ تو دونوں ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہیں کریں گے سبو شتم نہیں کریں گے جو کہ قائدہ معروف ہے فقہائے کرام کے ہاں مجتہدن فی میں جو مسائل ہیں اور انشورنس جو ہے بیما پلیسی اتامین اس کے پھر کئی ٹائپس ہیں انواح ہیں اقسام ہیں ایک تو کروانے کے اعتبار سے اور ایک جس پہ کروائی جاتی ہے اس کے اعتبار سے کروانے کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں مین ٹائپس جو ہیں ایک کو کہتے ہیں اتامین اتتبادلی اتتامین اتتبادلی یہ ہوتا ہے کہ بعض علاقوں میں ویلجز میں کنٹریز میں سیٹیز میں کچھ لوگ مل کے منی جمع کرتے رہتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ان قائم یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی حادثہ پیش آئے گا تو ہم اس کو یہ رقم ریٹرن کریں گے اس کی ہیلپ کے طور پر اس کے ساتھ ہیلپ کریں گے مساعدہ کریں گے مدد کریں گے اس کو کہتے ہیں اتامین اتتبادلی یہ جائز ہے بل اتفاق دوسری جو ٹائپ ہے قسم ہے اتامین الاجتماعی اتامین الاجتماعی یہ وہ اس انشورنس کو کہتے ہیں بیما پالیسی کو کہتے ہیں جو ملک اپنے بشندوں کو اپنے اندر رہنے والے جو سکان ہیں جو لوگ ہوتے ہیں اس ملک کے ان کو دیتا ہے جو خطرہ پیش آجائے اس کی تلافی کے لیے جیسے ہمارے پاکستان میں بھی اکثر ہوتا ہے کہ حکومت پی کرتی ہے کسی حادثے کے وقت لوگوں کو پانچ پانچ لاکھ دو دو لاکھ جو حسب استاد حکومت کی ہو وہ اس کی تلافی کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اتامین الاجتماعی یعنی انشورنس جو ہوتی ہے کنٹری کی طرف سے یہ بھی بل اتفاق جائز ہے کیونکہ یہ ایک مساعدہ ہے ہیلپ ہے مدد ہے حاکم وقت ریایہ کی مسئلت کے لیے پیسہ خرج کر سکتا ہے تمام فقہہ کا اتفاق ہے رہی جو تیسری ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں اتامین تیجاری یعنی تریڈیشنل جو انشورنس ہے یہ جو ہم بینک میں کراتے ہیں یا لائف انشورنس کے ساتھ جو ہماری بیما پالیسی ہوتی ہے یہ وہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے جس میں معاصر جو فقہہ کرام ہیں ان کے ہاں اختلاف ہے جس کا حکم اب بعد میں بیان کرتے ہیں پھر جن کے اوپر انشورنس کروائی جاتی ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں ایک آپ اپنی لائف کی انشورنس کرواتے ہیں ایک آپ اپنی گاڑی کی انشورنس کرواتے ہیں ایک آپ کہیں ورک کرنے جاتے ہیں یا ویزے کے لیے پلائی کرتے ہیں تو وہ کنٹریوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ انشورنس کا فارم سمیٹ کروائیں ساتھ تو یہ جس پہ انشورنس کروائی جاتی ہے اس کے اعتبار سے قسمیں ہیں یہ بات بھی اپنے ذہن میں کلیر کرنے تمام فقہہ معاصلین جو ہیں ان کا اتفاق ہے کہ اگر قانون ہے آپ کے پاس اختیار نہیں ہے بلکہ آپ مجبور انشورنس کروانے میں جیسے آپ ویزے کے لیے پلائی کرتے ہیں تو سم کنٹریز آئی تینک آپ تو سب کنٹریز جو ہیں وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں انشورنس فارم کی وہ بھی ساتھ سمیٹ کروائیں اور بعض جو بڑی کمپنیز ہیں وہ بھی آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں انشورنس فارم کی اسی طرح گاڑی جب آپ خریدتے ہیں تو جب لائسنس بنوانے کے لیے جاتے ہیں تو لائسنس والا جو ہمارا ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے حکومت کا وہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ انشورنس جو ہے وہ فارم ساتھ جمع کروائیں یہ جو قانون انشورنس کروانا ضروری ہوتی ہے اس میں آپ مجبور ہیں تو تمام فقہا کے ہاں بالاتفاق وہ انشورنس کروانا جائز ہے کیونکہ ضرورت ہے تو قائدہ فقہیہ ہے جو قرآن کی سائے سے اس سے نکالا گیا ہے کہ ضرورات طبیح المحضورات کہ ضرورت جو ہے بعض اوقات حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیتی ہے ضرورت کے تحت لیکن ذہن میں ان کیاں یہی ہے کہ یہ رکھنا چاہیے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے لیکن ضرورت کے لیے ہم کر رہے ہیں اور ان کیاں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے ضرورت کے تحت انشورنس کروائی ہے تو آپ اس کے فواید بینیفیرٹ و پرافرٹ وغیرہ ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو لے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے یہی جو اختلاف کی بات ہے وہ اس مسئلے میں ہے ایک تو ٹریڈیشنل انشورنس ہو جو آپ لائف انشورنس کے ساتھ جب بینکوں کے ساتھ کرواتے ہیں اور وہ آپ کو حالت اختیار میں آپ کروائیں یعنی آپ خود مختار ہوں تو اس صورت میں اختلاف ہے بعض فقہ کرام کہتے ہیں کہ یہ جو انشورنس کروانا ہے یہ حرام ہے چاہے وہ گاڑی کی ہو چاہے وہ لائف کی ہو چاہے وہ ویزا کے لیے ہو اگر آپ خود مختار ہیں تو نجائز ہے کیوں ان کے دلائل ہیں ان کی جو پہلی دلیل ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں جوہ کا شبہ ہے جوہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر دس ہزار پیمنٹ کی ہے گیم کھیلنے کے لیے جوہ والی اور اس کے بدلے میں آپ کو پچاس ہزار ملے گا اگر آپ گیم جو ہے ون کر جاتے ہیں جیت جاتے ہیں لیکن جوہ یہ ہے کہ اگر آپ ہار گئے تو آپ کو وہ دس ہزار بھی نہیں ملے گا اور ون کی جو رقم رکھی گئی تو وہ تو ملے گی نہیں کیونکہ آپ نے وین کیا ہے نئے آپ جیتے ہی نہیں اور اگر آپ جیت گئے تو آپ کو دس ہزار سے زائد رقم مل رہی ہے تو لہٰذا جو ہے اور انشورنس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو لہذا یہ نجائز ہے اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ یہ سودھ ہے سودھ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو دس ہزار دی ہے اگر آپ دس ہزار کے بدلے بیس ہزار لیتے ہیں تو سودھ ہے انشورنس میں بھی آپ رقم پچاس ہزار ادا کر رہے ہیں بینک کو یا لائف انشورنس کو آپ کے رقم ان کے پاس پچاس ہزار ہے جو آپ نے پیمنٹ کی ہے لیکن وہ آپ کو حاصل کے وقت پچاس ہزار سے بھی زائد رقم دیتے ہیں تو لہذا زائد رقم لینا سودھ ہے اس میں پھر وہ تیسری دلیل یہ دیتے ہیں یہاں پہ مذکور ہے غرر غرر کہتے ہیں کہ جس کی انتہا معلوم نہ ہو جس کے سارے جو دوابط ہیں وہ معلوم نہ ہو جیسے مثلا اس میں یہ ہوتا ہے انشورنس میں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی انسٹالمنٹ کرنی ہے کوئی کسی کو معلوم نہیں کہ کب آپ کا وصال ہو جائے اور انشورنس جو کمپنیز ہیں ان کو بھی معلوم نہیں کہ کب آپ کے ساتھ حادثہ پیش آ جائے اور ان کو پیمنٹ کرنی پڑے اس کو کہتے ہیں عربی میں غرر اور آقا کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے یہ حدیث مبارکہ معروف ہے اور قائدہ فقیہ معروف ہے اور تمام فقیہ کا اتفاق ہے اس قائدے پہ یہ تھی پہلی رائے اور ان کے دلائل دوسری رائے یہ ہے کہ انشورنس جو پالیسی ہے تمام جتنی بھی انواع ہیں انشورنس کی وہ ساری کی ساری جائز ہیں کچھ شروط کے ساتھ ان کی شروط ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں اور یہی دارالفتہ مصریہ جس کو عوام کی زبان میں کہتے ہیں عزر شریف کا فتوہ یہ عزر شریف کا دارالفتہ ان کا بھی یہی فتوہ ہے کہ انشورنس کی تمام جو انواع ہیں ٹائپز ہیں وہ ساری کی ساری جائز ہیں لیکن شروط کے ساتھ ہم آخر میں ان کے شروط ذکر کرتے ہیں دارالفتہ مصریہ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے جو کہتے ہیں حرام ہے یعنی جواب دیا ہے انہوں نے ایک دلیل دی کہ غرر ہے دوکھا ہے اس میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی اسٹالیمنٹ کرے گا کمپنی کو معلوم نہیں کہ وہ کب اس کو پیمنٹ کرنے پڑ جائے تو دارالفتہ مصریہ نے اس کا یہ جواب دیا یہ فتوہ میرے پاس بھی ہے آپ گوگل پہ سرچ کر کے یوں لکھیں اتا امین اگر لکھیں دارالفتہ مصریہ تو وہاں پہ ساری ریٹیل آ جائے گی آپ خود وہاں پہ اس کے ایکسپلینیشن پڑ سکتے ہیں تو دارالفتہ مصریہ نے جواب دیا کہ جو غرر ہے وہ ممنوع ہے عقد معاوضہ میں یعنی جس میں عیوز کے تحت لین دین ہوتا ہے عقود تبرعات میں نہیں جس میں کوئی شخص اپنی خوشی سے کسی کو کچھ دے اس میں غررر ممنوع نہیں ہے اور جو انشورنس ہے یہ عقود تبرعات میں سے ہے عقد معاوضہ میں سے نہیں ہے لہٰذا غرر کی بنیاد پہ انشورنس کو نجائز نہیں کہا جائے گا پھر انہوں نے یہ قائدہ فقہیہ نقل کیا امام کرافی سے اور آگے حوالہ دیا حاش ابن عابدین کا اور دگر کتب فقہیہ کا دوسری دلیل جو دین نجائز کہنے والوں نے وہ جواہ کی دارالفتہ مصریہ نے جواب دیا کہ جواہ نہیں ہے جواہ کیوں کہ وہاں معلوم نہیں ہوتا کسی کو یہاں پہ جو تامین ہے بیمہ پالیسی ہے انشورنس ہے اس میں سارے معاملات تیہ ہوتے ہیں اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی جو رقم پے کردہ ہے وہ ضائع ہو جائے بلکہ آپ کو واپس ملتی ہے بعض صورتوں کے علاوہ تیسری جو دلیل ہے وہ سود انہوں نے دی کہ نجائز ہے دارالفتہ مصریہ نے اس کا جواب دیا کہ سود کی بنیاد پہ بھی آپ نجائز نہیں کہہ سکتے کیونکہ انشورنس میں سود نہیں ہے سود پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ حرام ہے لیکن اختلاف ہے کہ سود متحقق کیسے ہو سود کیسے پایا جائے اس میں اختلاف ہے تو لہٰذا جو جائز کہتے ہیں بیمہ پالیسی کو ان کی ہاں جو بیمہ پالیسی ہے انشورنس ہے اس میں سود نہیں پایا جاتا دارالفتہ مصریہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس میں سود اس وجہ سے نہیں ہے کہ عقد تامین جو ہے انشورنس جو ہے اس میں جو زیادہ رقم دی جاتی ہے وہ عجل مدت کے مقابلے میں نہیں بلکہ ایک خطرے کے مقابلے میں خطر یعنی ایکسیڈنٹ حافظے کے مقابلے میں دی جاتی ہے ہیلپ کے طور پہ تو یہ تبرو ہے اور تبرو میں زیادہ رقم دینا جائز ہے سود نہیں ہے سود یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دس ہزار پے کیا تو آپ کہتے ہیں کہ اگر اتنی مدت کے بعد دو گے تو بیس ہزار دو گے یا شروع میں یہ آپ فکس کر لیتے ہیں تو وہاں پہ جو آپ رقم زیادہ لے رہے ہیں وہ کسی حادثے کے تحت نہیں بلکہ مدت کے تحت لے رہے ہیں کہ آپ نے ان کو ادار دیا ہے ادار کے تحت لے رہے ہیں اور بیما پالیسی میں ادار کے تحت نہیں بلکہ حادثے کے تحت آپ کو بطور ہیلپ آپ کو جو ہے زیادہ رقم دی جاتی ہے تو یہ مساعدہ ہے یہ ہیلپ ہے تو لہٰذا یہ تبرو ہے ہیبہ ہے جائز ہے سود نہیں ہے اور آخر میں ان کی جو شروط کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جائز ہے ساری انوا لیکن شرط یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اس نے جو انسٹالمنٹ کی ہے بیما پالیسی کروانے والے نے وہ کسی بھی صورت میں اس کی انسٹالمنٹ ساکت نہ ہو یعنی ہر حالت میں اس کی ادا کردہ جو انسٹالمنٹ ہے وہ اس کو واپس کی جائے جب بھی وہ مطالبہ کرے اور اگر کیونکہ یہ بعض اوقات کمپنیوں کے ہاں ایک ڈیٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس ڈیٹ تک ڈاکومنٹ سبمٹ کروا دیں بیما پالیسی کے انشورنس کے حادثے کے بعد کو آپ کو وہ رقم ملے گی اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو نہیں تو دارل افتاہ مصریہ نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں اگر وہ لیٹ بھی ہو جائیں تب بھی وہ کمپنی ادارہ بینک ان کو انسٹالمنٹ جو انہوں نے کی ہے جو انشورنس ہے آپ کی وہ ان کو پے کریں لیٹ ہونے کی صورت میں بھی وہ ساکت نہیں ہوگی یعنی ختم نہیں ہوگی اور تیسری شرط یہ ہے کہ جن کے ساتھ یہ انشورنس کی جارہی ہے جو کمپنی ہیں جو بینک ہیں ان کو یہ تنبیہ کی جائے کہ وہ ان رقوم کو ان پیسوں کو سود کے معاملات میں استعمال نہ کریں تو لہذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ دارل افتاہ مصریہ کے ہاں بیما پالیسی انشورنس جائز ہے اس کی تمام انواع کے ساتھ چاہے وہ آپ آلت اختیار میں کروائیں چاہے آپ مجبوری میں کروائیں یہ صرف دارل افتاہ مصریہ کرائے نہیں ہے اور بھی کثیر فقائے کرام کرائے ہے اور بعض فقائے معاصلین کہتے ہیں کہ نجائز ہے اور ان کے دلائل کا جواب دارل افتاہ مصریہ نے دیا ہے جن کا فتوہ آپ گوگل پہ جا کے ملاحظہ کر سکتے ہیں دارل افتاہ مصریہ سے مراد عوامی زبان میں الازر شریف کا دارل افتاہ یعنی فتوہ واللہ تعالیٰ اعلم بالسواب السلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام عیاز محمود ہے اور میں سٹیٹ لائف میں انشورنس کنسلٹنٹ ہوں جو آپ نے تھم نل پر پڑا ہے وہ بالکل سچ ہے وہ کیسے سچ ہے میں آپ کے سامنے ابھی واضح کرتا ہوں اگر آپ روزانہ صرف تین سو چونتیس روپے کی بچت کریں تو یہ مہانہ دس ہزار بیس روپے کی بچت بنتی ہے اور سلانہ ایک لاکھ بیس ہزار دو سو چالیس روپے بنتے ہیں آپ سٹیٹ لائف سے بیس سال کی پالیسی لے سکتے ہیں جس کا پریمیم جو ہے وہ سلانہ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب ہوگا اور ایک لاکھ یہ جو ہے یہ پریمیم جو ہے یہ ایج کے حساب سے کم یا زیادہ ہوتا ہے تھوڑا بہت اس میں فرق آتا ہے تو ایک لاکھ بیس ہزار یا کم ہو بیش اس کے اوپر نیچے اگر آپ ایک پالیسی لیتے ہیں بیس سال کے لیے تو آپ کو بیس سال بعد جو رقم سٹیٹ لائف دے گی وہ تقریباً ایک کروڑ روپیا ہوگا آپ جو سٹیٹ لائف کو رقم بیس سال کے اندر دیں گے وہ تقریباً پچیس لاکھ ہوگا اور سٹیٹ لائف آپ کو اسی رقم کو چار گناہ کر کر آپ کو ایک کروڑ روپیا جو ہے اس کا معاشی تحفظ دے گی اور آپ ایک کروڑ روپیا کا منافع جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں آپ دیکھیں اس ایک کروڑ روپیے سے آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر اخراجات کر سکتے ہیں شادی کے اخراجات کر سکتے ہیں اس لیے آپ دیکھیں کہ بچت جو ہے وہ کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار یا کوئی پلان چاہیے ہوتا ہے تو یہ پلان ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ تین سو چونتیس روپیا رزانہ بچائیں دس ہزار بیس روپیا مہینے کے بچائیں اور ایک لاکھ بیس ہزار دو سو چالیس روپیا کے قریب جو ہے وہ سالانہ بچائیں تو آپ بچت کر کر اپنے پچیس لاکھ کو ایک کروڑ میں تبدیل کر سکتے ہیں بیس سال کے اندر جو کہ ایک بہت ہی زبردست پلان ہے اور یہ انڈورمنٹ اشورنس پلان جو ہے اس کے انڈر یہ پالیسی آتی ہے تو یہ پالیسی لینے کے لیے آپ ہم سے ہمارے سکرین پر نظر آنے والے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کر کے خوشی محسوس کریں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آفر ایک ایسے ادارے کی طرف سے ہے جو کہ پاکستان میں لائف انچورنس کا سب سے باعتماد ادارہ ہے اور سٹیٹ لائف انچورنس کارپریشن آف پاکستان کی پشت پر حکومت پاکستان کھڑی ہے اس لیے آپ کو کسی بھی قسم کی ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا پچیس لاکھ گرنٹی کے ساتھ ایک کروڑ میں تبدیل ہو جائے گا صرف آپ کو لگاتار جو ہے وہ پریمیم ادا کرنا پڑے گا مطلب جو پالیسی کی قسطیں ہیں وہ ادا کرنی پڑیں گی اور آپ بیس سال مکمل ہونے پر جو ہے نا ایک کروڑ روپیا کے حق دار قرار پائیں گے اس لیے بغیر کسی مطلب پریشانی کے بغیر کسی شک کے آپ سٹیٹ لائف پر پورا اعتماد کر سکتے ہیں پچاس سال سے پاکستانی اس ادارے پر اعتماد کر رہے ہیں اور حکومت پاکستان اپنا ہر وعدہ سٹیٹ لائف کے طرف پورا کر رہی ہے بہت شکریہ